نحمد خون و سلی اللہ رسول کریم امم عبد مولا عالتاف صاحب ہیں مہاراشت کے میرے دوست ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ جماد الاخر میں چاند کی صورتحاد انڈیا پاکستان میں کیا ہے جواب انارد ہے کہ تین جنوری بروز پیر کو انڈیا میں چاند کچائی ہے سات ڈگری برما میں چاند کچائی ہے سات ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کچائی ہے چھے ڈگری کرانچی میں چاند کچائی ہے سات ڈگری اور پشاور میں چاند کچائی ہے پانچ ڈگری نو ڈگری میں مشکل سے چاند نظر آتا ہے دس ڈگری اوچھا ہو تو رویت آمہ ہونا شروع ہوتا ہے یہاں انڈیا پاکستان بلہ دیش میں سات ڈگری اور چھے ڈگری چاند ہے اس لیے چاند تین جنوری بروز پیر کو نظر نہیں آئے گا چار جنوری بروز منگل کو انڈیا میں چاند کچائی ہے بیس ڈگری برما میں چاند کچائی ہے بیس ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کچائی ہے انیس ڈگری کرانچی میں چاند کچائی ہے انیس ڈگری اور پشاور میں چاند کچائی ہے سولہ ڈگری چونکہ دس ڈگری سے بہت اونچا ہے اس لیے چار جنوری بروز نمگل کو چاند واضح نظر آئے گا بڑا نظر آئے گا اور پانچ جنوری بروز بودھ کو جماعت الاخر کی پہلی تاریخ ہوگی تو چار جنوری بروج منگل کے شام کو نظر آئے گا انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں اور پانچ جنوری بروج بدھ کو جماعت الاخر کی پہلی تاریخ ہوگی یہ صورتحال ہے انڈیا پاکستان میں میں سمردن قاسمی بولڈ راؤں مانچیسٹرنگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ